سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے فوراں ہی فیصلہ کیا تھا جیسے ہی سینٹ کا نتیجہ سامنے آیا تھا انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے امیدوار عبدالعفیس شیک کو شکست ہوئی تھی پانچ ووٹوں سے انہوں نے فوراں ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اب وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے کل جو تقریر تھی اس کے کچھ امنے پوائنٹس بھی آپ کو دکھائے کہ وزیراعظم نے کل جو خطاب کیا قوم سے انہوں نے کیا کرانا انہوں نے کہا کہ چاہے میں اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے حکومت میں چاہے سنڈی سے باہر چلا جاؤں لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا ساتھے ساتھ انہوں نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ آپ کا جمہوری حق ہے کہ آپ مجھے ووٹ دیں اور اگر آپ نہیں بھی دیں تب بھی میں آپ کا اعترام کروں گا لیکن یہ اعتماد کا ناظرین ووٹ لیا کیسے جاتا ہے اس کے طریقے کار کیا ہوتا ہے پہلے ذرا میں آپ کو یہ بتاؤں گی اور اس کے بعد ہم ڈسکرش رہیں گے تو آئین پاکستان کے مطابق اگر صدر مملکت کو یہ لگے کہ وزیراعظم اعتماد کھو چکے ہیں تو وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا ایوان سے حکم دے سکتے ہیں وزیراعظم امیران خان کو عرصہ سادہ اکثریت ان کے ایک سو بہتر ارکان کی مایت ضروری ہوگی قومی اسمبلی قواعد کے مطابق ایوان کی کاروائش ہو ہونے پر اس کے بعد ایوان کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے اسپیکر وزیراعظم پر اعتماد کی قراردات پڑھیں گے اس کے بعد ارکان سے کہیں گے کہ وزیراعظم کے حق میں ووٹ ڈالنے کی قواہش مند شمار کرندگان کے پاس ووٹ درج کروائیں شمار کرندگان کی فیرس میں رکن کے نمبر کے سامنے نشان لگا کر اس کا پورا نام پکارا جائے گا قواعد کے تحت ووٹ درج ہونے کے بعد ارکان ہال کی لوبیز میں انتظار کریں گے تمام ارکان کا ووٹ درج ہونے کے بعد اسپیکر رائے دہی مکمل ہونے کا اعلان کریں گے سیکیٹری اسمبلی ووٹوں کی گنتی کر کے نتیجہ اسپیکر کے حوالے کر دیں گے اور اسپیکر دوبارہ دو منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائیں گے تاکہ لوبیز میں موجود عرقین قومی اسمبلی ہال میں واپس آ جائیں پھر اسپیکر قومی اسمبلی نتیجہ کا اعلان کر دیں گے وزیراعظم پور اعتماد کی قراردات منظور یا پھر مسترد ہونے کے بارے میں صدر مملکت کو تحریری طور پر آگاہ کیا جائے گا کیونکہ آئین کی شخ ہے اکیانوے جس کی آئین کی دفعہ اکیانوے جس کی شخ ہے ساتھ جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے اور یہ کہتی ہے صدر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ صدر مملکت کو اعتماد حاصل نہیں رہا ہے کہ وزیراعظم کو ایوان کا اعتماد حاصل ہے شہباز احمد سے ذرا بات کریں گے جو دارالحکومت کی فضائیں ہیں وہاں پر کیا سیاسی گہمہ گہمی ہیں ایک اجلاس ہو رہا ہے ختم تو دوسرا اجلاس شروع ہو رہا ہے کون کون سے لوگ ہیں اتحادی حکومت کے جن کو یقین دلا چکے ہیں کہ ان کو اعتماد کا ووٹ دیں گے وزیراعظم کو شہباز احمد مانس ساتھ ہیں پہلے ذرا ان سے ڈیٹیل لے لیتے ہیں پھر ڈسکر کریں گے شہباز شکریہ آپ کا یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ابھی فضائد صدی صاحب نے کچھ دیر پہلے جو نیوز کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ایک سو ستتر ہمارے ارکان ہیں جو کہ ہیں اسلام آباد میں موجود ہیں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کل کیا ہونے جا رہے ہیں جی بہت شکریہ سمجھا دیکھیں آج جو توجہ کا مرکز ہے وہ وزیراعظم ہاؤس ہے سب کی اور وزیراعظم ہاؤس میں آج سب سے ہی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں وزیراعظم نے پہلے پلان کیا تھا کہ تمام اتحادیوں کو وقت دیں گے سب سے پہلے امکیم کے وقت سے ملاقات ہوئی پھر جی ڈی اے سے ہوئی پھر مسلملی کاف سے ہوئی پھر اس کے بعد جو کہ وزیراعظم بلوستان خاص طور پر بلوستان سے جو وہ اسلام آباد پہنچے ہیں بی اے پی کے وقت سے ملاقات ہوئی تو اس وقت جو اگر نمبر گیم کی بات کریں تو حکومت جو بلکل ٹھیک کر رہی ہے اور جو اگر حکومتی اتحاد کی بات کریں تو اگر علی نوازہ جو کہ ایک آزاد رکن ہیں اگر وہ حکومت کے حمایت کریں گے تو تعداد ایک سوی کاسی ہو سکتی ہے اگر وہ حمایت نہیں کریں گے تو ایک سوی تعداد ہے اس وقت وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری ہے جس میں جو اتحادی ہیں وہ تمام موجود ہیں مسلم لیک کاپ ایمکیم جی ڈی اے اور بی اے پی نے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے ایمکیم کے بہت تحافظات ضرور وزیراعظم کو بتایا اور کہا کہ جو سندھ میں جو قانون سازی ہوتی ہے اس میں ہمیں شامل نہیں کیا جاتا لیکن جو کہ اس وقت موقع ایسا وزیراعظم نے تمام اتحادیوں کو یقین دہانی کروائی کہ ان اتحادی جو ہے وہ دور کیا جائیں گے لیکن کل اپنے حاضر یقینی بنائیں لیکن ہی بات سمئی ہے اسٹرٹریسی چینج ہے وزیراعظم کی کہ اس بار جو عرقین اسمبلی ہیں ان کا ٹاس دیا گیا ہے متعلقہ گورنرز اور جو جابلہ حکومت مزرعہ حالہ کو یعنی کہ کل سندھ ہاؤس میں گورنر سندھ سے جو ہے ارکان قومی سمجھے انہوں نے ملاقات کی پھر اس کے پاس کہا جو پکتون کھا ہاؤس ہے اسلام آباد میں وہاں پر پرز خٹک موجود تھے تمام ارکان قومی سمجھے اور پکتون کھا کے تھے انہوں کے لئے پرز لائی کو یہ کہا کہ پنجاب کے ارکان قومی سمجھے کو اشائیہ دیں یعنی کہ اس بار سٹیٹسی چینج کی ہے گورنرز کے ذمہ داری لگائی ہے وزیراعظم نے کہ وہ جو ہے ارکان کا جو ہے حنصہ پورا کرے وزیراعظم کے اسے بہتر ووٹ اس وقت درکار ہیں اگر پارٹی پوزیشن میں آپ کو بتاؤں تو ایک سو ستامن ووٹ تحریک انصاف کے اپنے ہیں سات ووٹ امکیوم کے ہیں بلوستر نوامی پارٹی کے پانچ ہیں مسلم لیگ کاف کے پانچ ہیں جی ڈی اے کے تین ہیں عوال مسلم لیگ شیخ رشید کا ایک ووٹ ہے شاہدین بکٹی کے ایک ووٹ ہے تو یہ ووٹ یہ تعداد بن جاتی ہے اس میں علی نواز شاہ جنہوں نے سکینٹ کے لئے تو ایسا وزاہ گلانی کو ووٹ دیا لیکن جب وزیراعظم کے انتخاب ہوا ہے اس وقت جنہوں نے طریقہ انصاف کو ووٹ دیا تھا تو اگر وہ ووٹ دیتے ہیں تو ایک سو ستاداد ہو جائے گی اگر ووٹ نہیں دیتے تو ایک سو ستاداد ایک سوستی ہوگی بظاہر اب یہ لگ رہا ہے کہ اگر اس کمام ارکان حاضر ہو گئے تو وزیراعظم بہت آنی جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے جو کہ اس وقت پارلیمانی پارٹی کا علاقہ وزیراعظم ہاؤس میں جو ہے وہ جاری ہے اور وزیراعظم نے چیف ایپ آمیر دوگر ہیں ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اکرام ارکان اسمبلی کو کل بارہ بجے جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں حاضر کریں کیونکہ بارہ پندرہ پر قومی اسمبلی کا وضافتہ اجلاعہ کہ حکومت جو افتا مطلوبہ جو حدف ہے جو ایک تو بہتر ارکان ہے اس سے زیادہ لے لے اعتماد کا ووٹ لے کے جو اپوزیشن نے ایک جو طریقہ اعتماد دوروں نے ممکنہ طور پر لانی تھی اس سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں تو چھ ماہ تک جو ہے طریقہ اعتماد چلیں چھیک ہے بہت شکریہ آپ کا شہباز عزبان آپ نے پوری صورتحال ہمیں بتائی اصل سوال یہ ہے کہ جو یہ اعتماد کا ووٹ وزیراعظم نے لینا ہے اس کے بعد کیا صورتحال ٹھیک ہو جائے گی اور جو پریشانیاں جو مشکلات لگتا ہے کہ حکومت کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں کیا وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد ایوان سے وہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آرام سے اپنا جو مدت ہے یہ حکومت پوری کرے گی لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے اور خود پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو یہ تجویز دی ہے لیکن پیپلز پارٹی کی فلال یہ تجویز ہے لیکن آپ کو یاد ہے کہ کل وزیراعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن پر اپنے تحفظات کا کھل کے اظہار کیا نہ سے تحفظات لیکن نرازگی کا اظہار کیا اور اس سے پہلے وزراء تو کری چکے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فوری اجلاس بلایا گیا اور ایک پریس ریلیس جاری کی گئی وزراء کو پڑھ کے سناتی ہوں کیا کہتا ہے الیکشن کمیشن سینٹ کے الیکشن آئین اور قانون کے مطابق کروانے پر ہم خداوند تعالیٰ کی شکر گزار ہیں کہ وہ کچھ اسلوبک سے اختتام پذیر ہوئے الیکشن کے ریزلٹ کے بعد میڈیا کی وساطت سے جو خیالات ہمارے مشاہدے میں آئے ان کو سن کر دکھ ہوا خصوصی طور پر پفاقی کابینہ کے چند ارکان اور بالقصود جناب وزیراعظم پاکستان نے جو کل اپنے خطاب میں فرمایا اس زمن میں وضاحت کی جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی اور آزاد ادارہ ہے اس کو ہی دیکھنا ہے کہ آئین اور قانون اس کو کیا اجازت دیتا ہے وہی اس کا میار ہے ہم کسی کی خوشنودی کی خاطر آئین اور قانون کو نظر انداز کر سکتے ہیں نہ ہی ترمین کر سکتے ہیں اگر کسی کو الیکشن کمیشن کے احکامات فیصلوں پر اطلاز ہے تو وہ آئین داستہ اختیار کریں اور ہمیں آزادانہ طور پر کام کرنے دیں ہم نہ کسی کی دباؤں میں آئیں ہیں اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی آئیں گے یہ میں نے مقتصر آپ کو پڑھ کے سنایا اس سے بڑا ہے اور پورا ایک نرازی کا اظہار کیا فوال چالدی نے کہا کہ نرازی کا اظہار تو کرنا ہی نہیں چاہیے الیکشن کمیشن کو اس پر یہ تو غلط ہے چلنے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کریں دیگر میمان ہمیں آگے دا کے جوائن کریں گے شاہدی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا پیپلز پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے کل ایوان میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جی دیکھیں جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کو بہت جلد اس کا پتہ چل جائے گا لیکن سب جیسے کہ پی دی ایم میں بہت زیادہ پارٹیز ہیں گیارہ پارٹیز ہیں اور ہر پارٹی کے ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے اپنا اپنی اپنین ہوتا ہے جب سب ملکے بیٹھیں گے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں جن پر ڈائلوگز ہوئے اور اس کے بعد ایک ہی سٹریٹیجی بنا کے ہم لوگ سامنے آئے تھے اور چاہے وہ کوئی بھی بات ہو چاہے دھرنے ہو چاہے لانگ مارچ ہو یا چاہے سینٹ ایلیکشن ہو تو جو ایک جوائنٹ سٹریٹیجی ہے اس کے ساتھ ہی ہم پھر آگے جائیں گے جیسے ہی وہ اچھاس ہوگا اور سب کی باتیں ہوں گی ڈائلوگ ہوگا اس کے بعد آپ کو فوراں پنا چل جائے گا تو شازی صاحبہ اگر اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیان بجاتے ہیں وزر آزم ہاؤس سے تو پھر آپ لوگوں کا اگلا لاحی عمل کیا ہوگا دیکھیں یہ تو کو دیپینڈ کرتا ہے کہ پرائم نیسٹر کو کانفیڈنس کا ووٹ کوئی سٹریٹی تو بنائی ہوگی نا شازی صاحب اپنی آپ لوگوں نے کوئی سٹریٹی جی تو بنائی ہوگی نا پھر بھی جی جی دیکھیں جی یہ وقت سے پہلے کوئی بات کرنا صحیح نہیں ہے یہ کل ڈپینڈ کرتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس پہ اور اس کے بعد ہی نیسٹ سٹیپ آپ کو پتا چل جائے گا تو شازی صاحبہ لمحارے تو نمائندر کہہ رہے ہیں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں لگتی بظاہر احتماط کا ووٹ تو لے لیں گے حاوس سے وزیراعظم اس کے بعد پی ٹی ایم کا کیا لائم ہوگا پی ٹی ایم کیا کرے دیکھیں جی پرائم منسٹر صاحب نے جو سینٹ الیکشن سے پہلے جو سپیجز کی تھی جتنے انہوں نے دعوے کیے تھے وہ تو آپ کے سامنے آگئے کہ گلانی صاحب جو ہیں وہ کس مارجن سے جیتے ہیں اور کون کون سے لوگوں کے ووٹ جو ہیں وہ ضائع ہوئے اور کون سے لوگوں نے ووٹ ضائع کیے اچھا وہ جو ویڈیو آئی تھی ایک روز پہلے اس میں ضائع ہونے کے طریقہ کار علیہ دلگلانی صاحب نے سمجھایا تھا ہوا تو کچھ ویسا ہی ہے تو کہیں آپ لوگوں کو اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ایسی ایک ویڈیو ایک روز پہلے ہی آتی ہے کہ ووٹ ضائع کیسے کرنے اور ویسا ہی ہو جاتا ہے دیکھیں جی یہ چیز پہلے ہی کلیر کی گئی تھی کہ یہ کس طرح سے ویڈیو ریکارڈ کی گئی اور یہ میرے خیال میں گلانی صاحب کے بیٹے نے وہ پریس کانفرنس میں سارا ڈیٹیل میں بتا دیا تھا کہ یہ کس طرح سے ان کو ویڈیو بنائی گئی ہے تو یہ چیزیں دیکھیں یہ کوئی ٹریک کر کے کیسے نکلوا سکتے آپ کے موہ سے بعد آپ کے موہ سے بعد کوئی کیسے نکلوا سکتے نکلوا سکتے میری پاس کمپلی ٹھونے دیں دیکھیں یہ پوری حکومت کی بوکلاہٹ ہے ان کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ جس طرح سے ان کے کے پی کے میں لوگ بکے ہیں تو وہ ان کو کس طرح سے ٹریک کریں یا کس طرح سے لوگوں کو بلیک میل کریں فریش رائز کریں یا اپنے آپ کو سیکیور کریں اپنے لوگوں کو سیکیور کریں تو ان کی بوکلاہٹ اپنے سینٹ کے الیکشن میں دیکھ لیں کہ کس طرح سے ایک پرائم میریسٹر اور ایک وزیر جو ہے وہ ووٹ کو ویسٹ کر رہے ہیں اور جب وزیر سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو جب بتایا گیا تھا تو آپ نے اس طرح سے ووٹ کو کیوںز آیا گیا اور انہوں نے کہا میں نے تو پرائم میریسٹر کو کاپی کیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ اس چیز پر آپ کا سب سے زیادہ جو اٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے آپ اپنے لوگوں پر آپ کی کوئی اٹینشن نہیں تھی آپ نے جو تین دن بیٹھ کے دربار لگایا تھا اور وہاں پہ بیٹھ کے سب کو جو زیارت کروا رہے تھے اور خزانے کے موں کھول دیئے تھے پچاس پچاس کروڑ جو آپ ہر امینے کو دے رہے تھے تو وہ خزانے کے موں کیسے کھولے تو یہ پانچ ووٹ آپ لوگوں کو اضافی کیسے مل گیا ہے یہ کیسے ہو گیا یہ پانچ ووٹ آپ لوگوں کو اضافی کیسے مل گیا یہ کیسے ہو گیا یہ تو آپ حکومت سے پوچھے نا آپ کو نہیں معلوم آپ کو کیسے ملے آپ کو بھی تو پتا ہوگا کہ آپ کو کس نے ووٹ دیا وہ جب پرائم منسٹر تھے جب بھی سب کو رسپیکٹ دیتے تھے عزت دیتے تھے اور جس طرح سے ان کی بہیویت تھا میرے خیال میں وہ ایک قداور شخصیت ہیں وہ اپنے لوگوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اچھے ساری باتوں کی ایک بات شاہدی صاحبہ ایک ایک اپنا موقع بتایا ہم مجھے ساری باتوں کی ایک بات آلی عدر گلانی صاحب کی جو ویڈیو تھی اس پر کاروائی ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے دیکھیں جی یہ تو الیکشن کمیشن کی طرح سے میں باتا رہی ہوں کہ دیکھیں جی وہ کس طرح سے ویڈیو بنائی گئی اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے اور کن لوگوں نے بنائی ہے اور وہ لوگ وہاں کیوں گئے تھے یا ان کو کیوں بھول آیا گیا تھا اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے اگر اس ویڈیو کی تحقیقات ہونی چاہیے تو پھر اس ویڈیو کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے جس میں لوگوں کو وہ نوٹ گنتے ہوئے بھی دکھایا گیا بلکل ہونی چاہیے اور وہ اسٹریٹیو کی تحقیقات بنائی گئی تھی اور کس کے کہنے پر بنائی گئی تھی پھر اس ویڈیو کی بھی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے لیکن دیکھیں نا سوال پھر بھی عوام کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک پانچ ووٹ اگر آپ لوگوں کو زائد ملے تو وہ کیسے ملے یہ تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ کیسے آپ لوگوں کا پانچ اضافی لوگوں نے ساتھ دیا یہ بات اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل سید پہ اگر پانچ ووٹ زیادہ ملے ہیں تو جی وہ جو کوئن کینڈیڈیٹ تھی اس کے پھر آپ یہ پورے اس ووٹ پہ بھی سوالات اتنے چاہیے نہیں وہ تو ایک سو بہتر ووٹ ملے نا ان کو یہی تو سوال ہے کہ ان کو فوجی صاحبہ کو مل جاتے ہیں لیکن حفیظ شیخ کو نہیں ملتا چلے میں اسی پوائنٹ کو لے کے آگے بڑھوں کل کا دن بڑا عام ہے اور کل ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں وزیراعظم ایوان سے کیا ہونے کیا والا ہے کل کیا ہوگا ہر شخص کے ذہن میں یہی سوال ہے پیجے میر صاحب سینئے آنیلس مجھے جوائن کر چکے ہیں پیجے صاحب تیرانوے میں بھی ایک ووٹ آف کانفیڈنس ایوان سے لیا گیا تھا اور اس وقت کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے یہ ووٹ آف کانفیڈنس کانفیڈنس لیا تھا اس وقت کے ووٹ آف کانفیڈنس میں آن 2021 کے ووٹ آف کانفیڈنس میں کیا فرق ہے بلکل آپ نے صحیح بلکہ جب وہ ووٹ آف کانفیڈنس میں اور نواز شریف ہم دونوں ہلیکاپٹر پر فلائی کر کے کشمیر ہاؤس پر لائند کے ساتھ اس کے بعد یہ اندر گئے تھے اور یہ بڑے کانفیڈنس ہے کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس مل جائے گا وہ کیسے ایوان دونوں بات یہاں آتی ہے کہ یہاں پیش کرتے رہے اور اب پاکستان طریقہ انصاف سے عمران خان کا بھی ایک نظریہ اب یہ نظریاتی میں سمجھتا ہوں یہ ریفرینڈم ہے نوٹ کے ووٹ آف کانفیڈنس کیا ہوگا اب آپ کو پتا چل جائے گا کہ عمران نے جو کل تقریب کی ہے اور اس تقریب میں انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کیا کہ میں کس نظریہ سے کس وجہ سے آیا ہوں اور اگر میں نہیں بھی آتا ہوں تو میری جو وہ جہد 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 ہے وہ تائم رہے گی اور اس نظریہ کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ سارا یہ داروں مدار ہوگا لیکن میر صاحب نظریہ بلکہ صحیح ہے نظریہ کو ووٹ ملے گا لیکن اس ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد بھی کیا حکومت کی مشکلات ختم ہو جائیں گی یہ اپنی مدد بھی پوری کرے گی سب کچھ خوش اسلوبی کے ساتھ چلتا رہے گا سمجھا جو بھی حکومت میں آئے گا اس کا ٹف ٹائم اس وقت آپ کے جو ایکنومک کلائمٹ ہے اس سے ملے گا جو منزی آئے گا بلکہ ایسا اگر لیس پوٹ ایس وی ورس کمس تو ورس دو کانفیڈنس ہو جاتا ہے آپ پرائمیل سے چینج کر دیتے کچھ ہوتا ہے let me tell you one thing کیا جو نیا بھندہ آتا ہے کیا اس کے پاس وہ solutions ہے کیا آپ کو ایکنومک ڈیپریوٹی سے باہر نکال سکے I don't think so کیونکہ آپ کی جو opposition ہے instead of opposing constructively وہ تو اس کو dislodging کے چکر میں پڑی بھی ہے کہ جی selected ہے deflected ہے so on for نہیں نہیں کہ بھائی ان کو نکالو اب یہی آپ کو کر کے دیں گے تو میں ہی ہمیشہ ہی کہتا ہوں آپ اپنا بھی منیفیسٹو دو اپنا بھی تو اجنڈا دو لو confidence کیا مل جائے گا یہ اتنی بڑی ہائپ ہم نے create کر دی ہے پورا میڈیا کے اندر جیوسف ڈاگلانی اور افیش ایک جو پی ٹی آئی کو ووٹ ملنے تھے وہ تو ان کو مل گئے وہ تو ان کی ریکس آپ کو کیا ذہن میں یہ سوال جواب دیجئے کہ کیا حکومت کی غلطی ہے یہ غلطی ہے کہ اپنے عرقین اسمبلی سے تعلقات نہیں بنا سکے جو شروع دن سے بنانے چاہیے تھے یا پھر چوائس آف کینڈیڈیٹ تھی وہ غلط تھی چار پانچ دن پہلے الیکشن سے پچاس ایم این ایز آئے مختلف پارٹیز کے آئے کہ بھئی ان کو ایک وعدہ کیا گیا ہم بھی آپ کے کام کر دیں گے جو آپ کو فنڈ سے ہی دے دیں گے آج بھی آج بری چیز ہوگی کہ لوگ کہ آپ پلیز ہمیں کچھ کر کے دیں ہم نے اب بات آتی ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا یہ آپ کو کال ووٹ کے بعد یہ سمیہیہ پتا چلے گا لیکن یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیسٹ ہے ہماری اسیمبلیز کا یہ اس کا تیسٹ ہے کہ پانچستان کو ہم نے آگے کیسے لے چلنا لیکن امیدوار کے انتخاب پھیکتا یا نہیں تھا میں سمجھتا ہوں اگر آپ یوسی رضا گلانی اور اپی شیئر کی بات کر رہی ہیں یاد رکھیں یوسی رضا گلانی میں پرسی ہی جانتا ہوں ان کا جو اپنا پی آر ہے مختلف پلٹیکل پارٹی ایو اپوزیشن بہت زبردست ہے ان کا رویہ ان کا رکھ 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 آؤ سٹانڈنگ اور ان کا ایک پلٹیکل بیگ گراند کی ایک نیشن نیشن سنی رہے فیڈل منس رہے اور پرائی منس رہے اور ان کو میں تینوں اس سٹیویشن سے بڑی ایک ساتھ جب ہم بھفی شیخ صاحب ان کا ایڈوینت آیتا جنرل مشارف کے وقت میں اور جنرل مشارف کے میں ان کو نہیں بنایا جا اب اس کے علاوہ پی 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 گئے تو ان کا جو آپ کہلو کہ پولٹیکل بیکگراؤنڈ اور رہے نہیں ہے کیونکہ ان کو ارسٹوکرائج بھی کہہ سکتے ہو ان کا وہ ڈیپ نہیں ہے جو کہ یو ساتھ اور کینڈیجیٹ کو کھڑا کر دیتے تو صورتحال مختلف ہوتی یہی کہنا ہے سب کا بہت شکریہ آپ دونوں کا پی جے میر صاحب اور شازیہ اسلام صومر صاحب آپ کا شکریہ اور ظاہر ہے کل پتا چل جائے گا ووٹ آف کونفیڈنس حاصل کرنے کے بعد بھی کیا جو قومی اسلام کا اجلاس ہے اس میں ووٹ آف کونفیڈنس حاصل کر پاتے ہیں تو اس کے بعد کیا صورتحال رہتی ہے ابھی ہم ایک بریک لے رہیں واپس آئیں گے تو کچھ مزید بھی ایشوزن پر بات کریں گے ویلکم بیک اور آپ سے بڑی افسوسنا خبر شیئر کریں گے دادو میں ہم نے دیکھا کہ ایک اور واقعہ پیش آیا ہے چودہ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی اور یہ زیادتی کسی اور نہیں بلکہ ایک پڑوسی نہیں مبیانہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا چودہ سال کی بچی اور یہ دو مہینے میں یہ تیسرا واقعہ ہے جو کہ دادو میں ہی یہ پیش آیا اسے پہلے ایک تین سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کے بعد ایک اور بچے اور بچے کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا ایک کے بعد ایک جنسی درندگی کے اس طرح کے واقعات کا تسلسل کے ساتھ پیش آنا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ دادو میں ہی تھوڑے سے عرصے میں اتنا زیادہ یہ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں شمیم امتاز صاحبہ بھی مہینے ساتھ موجود ہے چیئر پرسن چائل پروڈکشن سن ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں اس تمام طرح صورتحال پر ظاہر ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے ہماری نمائندہ مہینے ساتھ موجود ہیں ذرا بتائیے گا یہ کب واقعہ پیش آیا ہے چودہ سالہ بچی کے ساتھ جو زیادتی کیا ملزم گرفتار ہو چکا ہے اب تا دیکھیں جی بلکل یہ بودھ کے روز واقعہ پیش آیا ہے تھانہ ایس سیکشن کی حدود میں یہ شہباز کالونیمک کے مقین ہے جو الزام آیا جس پر ہے وہ ملزم بائیک آنس جو ہے وہ کھو سو ہے اور وہ ایک گورمنٹ ایمپلائی بھی ہے ساتھی ساتھ جو ہے وہ قریب ایک ان کے گھر جو ہے ایک دوسرے کے سامنے بچی چودہ سالہ ہے بچی کی جب والدہ سے ہماری بات ہی تو ان کا کہنا تھا کہ جو یہ ہمارے گھر قریب ہے بچی کو کسی دھوکے سے جو ہے گھر بلایا گیا جی شہزاد ٹھیک ہے شہزاد سومرو ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے دادو سے تمام صورتحال کے حوالے سے شمیم صاحبہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ دادو شہر جہاں پر ایک کے بعد ایک اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں کیا آپ کے علم میں ہیں کہ اتنی چھوٹے سے عرصے میں تین واقعات بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی کے پیش آ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکرکوزار ہیں بول چینل کے کہ وہ ہر ات مرتبہ بچوں کا مہتر پر وہ چارل پروٹکشن آثورٹی کو اپنے اس میں رکھتے ہیں بلکل یہ افسوسناک باقعات ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے جو سی پیو کے ہیں چائل کے افسران ہیں وہ بلکل ذاپتے میں ہیں ان کے ماباک کے اور پولس کے اور کچھ لوگوں کو ہم نے پکڑوایا بھی ہے اور ان کو ہم نے کوٹ میں پیش بھی کیا ہے افسوس کی بات صرف اتنی ہے کہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں سنگ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے ہم جب پولس تک جاتے ہیں تو پولس آتا ہوتا ہے لیکن ہمیں جو زیادہ سٹیک بیک ہے بہت معذرت کے ساتھ میں اپنی معزز عدلیہ سے پہلے بھی کہہ چکو جب میں پیش ہوئی تھی اور میں آج بھی آپ کے چینل سے کہہ رہی ہوں کہ عدلیہ کو چاہیے اس میں بہت تیز اپنا رول ادا کرنا کیونکہ جب تک ہم سکت سزا اور جزا کا نظام نہیں لائیں گے اس معاملے میں تو میں سمجھتی ہوں معاشرے میں وہ در اور خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ جب تک ہم کسی کو سزا نہیں دیں گے تو جو لوگ سوچ بھی رہے جم کرنے کے بارے میں تو ان کو ہم روک نہیں پاتے ہیں اور یہ جتنی تیزی سے یہ واقعات ہو رہے اس میں میں سمجھتے ہوں دوسرا جو رول ہے بہت اہم جو رول ہے بلکہ تہلا رول ہے سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا اتنا آزاد ہو گیا ہے اتنا آزاد ہو گیا ہے کہ نہ کوئی پیمرا اس کو دیکھ رہا ہے نہ کوئی اور اس کو دیکھ رہا ہے کہ جی اس پہ کیا کیا چیزیں آرہی ہیں اور بچے جو ہیں یا بڑے جو ہیں یا جس بھی ایج کے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں پوری دنیا موجود ہے اور اس پوری دنیا میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں نہ ماں باپ کو پتا ہے نہ کسی اور کو پتا ہے لیکن شمیم صاحبہ صرف سوشل میڈیا کردار ہیں آپ سمجھتی ہیں کیونکہ زیادتی کے واقعات تو پہلے بھی ہوتے تھے جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا جب یہ سمارٹ فون نہیں تھا لیکن اب بچیوں کے ساتھ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ اور روک نہیں رہا یہ معاملہ نہیں صرف بچیوں کے ساتھ نہیں بچوں کے ساتھ بھی باتیات ہو رہے ہیں آپ یہ نہ کہیں بلکھل ایسا ہے بچے بھی لیکن غیرہ ایک افسوس کی بات میں نے کہا نا وہ یہی ہے کہ دو تین ایسے مستقل معاشرے میں چل رہے ہیں نظام کہ جس میں ہمارے مابات ایک تو اب ہم نہیں ہو رہے ہیں وہ ابھی بچوں کے دس رو پہ دے کے چیز لینے ابھی آپ کو بتا ہے ملیر والا جو کیس ہوا تھا ہم اپنے بچوں کو ابھی تک نہیں بتا پا رہے ہیں کیا وہ جو ہاتھیں اس کی یہ بلکل میں اسے غور کر رہی ہوں اور میں نے ریسرچ بھی شروع کروا دی ہے اس کے اوپر میں بند میں ان سے بھی ہم باقاعدہ بات کر رہے ہیں کہ آیا ان کے ذہن میں اس وقت کیا نفسیات ہوتی ہے وہ کون فی نفسیاتی گرائے ہوتی ہے جو بندے کو مجبور کرتی ہے اس بچے لی کی طرف یا گناہ کی طرف یا اس کے طرف اور میں بالکل آپ کے چینل سے پھر یہ بات کروں میں ابھی دادو جانا ہے میں نے لیکن چونکہ اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے اور ساریٹ کے الیکشن تھے میں ایک آدھر میں دادو خود جاؤں گی دادو کے ایسسٹی سے میں پہلے بھی رابطے میں تھی اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ پولیس کو اور زیادہ ہم فعل کریں لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہر ایک بندے کے پیچھے پولیس والا تو ممکن نہیں ہے نا اس کے لئے میری سستان کو بھی عویر ہونا پڑے گا ہمیں رینے سیشن بھی کرتے ہیں بلکل صحیح آپ کیا کے اقدام آتے ہیں آپ کیا پلاننگیں پوچھتی ہوں لیکن شہزاد سے دوبارہ ہم اپنے نمائندے سے رابطہ ہمارا باہل ہوئے شہزاد سمرو مجھے یہ بتائیے یہ تیسرا واقعہ ہے جو یہ پیش آیا زیادتی کا اور اس سے پہلے جو ملزمان تھے جو گرفتار ہوئے تھے دو واقعات پر اس حوالے سے کیا دیٹ ہے آپ کے پاس دیکھیں جی آپ کو اس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سال دوزار اکیس کا جو فروری کے مہینے میں جو پہلا واقع تھا وہ تین سال بچی افشاں سے تھا اب اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ افشاں کے ساتھ جو ملزم جس میں زیادتی کی اس کے ڈین اے جو ہے وہ میں چھوکر ہو گئے ہیں اب یہ کہ اس کا ایک سو ون فور سکسٹی فور کے طرح جو ہے عدالت میں جو اس کا جو اپنا بیان تھا وہ بھی اس نے ریکارڈ کروا دیا تھا اب یہ حتم یہ ہوگا کہ مخدمہ جب چلے گا بعد میں عدالت کے بعد جو سازا ہوگی مطلب جو بھی عدالی ہوگی وہ صرف باقی ہے اب یہ صرف اطلاعات آ رہے ہیں کہ افشاں مقدے میں جو ہے وہ اس کے ڈین اے رپورٹ سے میچ آ چکے ہیں اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو دوسرا واقعہ تھا سات روز کے بعد خیر پر ناتنشاہ میں اس میں اطلاعات یہ ہے کہ اس کی میڈیکل رپورٹ باقی ہے جب یہ 23 فوری کو خیر پر ناتنشاہ میں یہ واقعہ ہوا جو خیرتوں میں لڑکی کے ساتھ مبینہ ازادتی کی گئی اب اس کے بعد 23 فوری کے بعد یہ مارس کی یہ جو آج جو بودھ کے روز یہ واقعہ پیش آیا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ جو ملزم سے ہم نے بھی انٹرگٹی کی تو ملزم کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا کوئی معاملہ تھا دوسرا جو باہم آئیتی ہیں جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ جو میڈیکلز جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ہم نے کروالی ہے اب یہ حتمی چیز جو ہے میڈیکلز کے اندر آئے گی وہ جو رپورٹس آئیں گی اس سے بعد ہی مگر لیکن پولیس نے اپنی کاروائی کر لی یہ مقدمہ در جو چکا ہے ملزم تین روز کے لیے وہ ریمان پہ بھی لے لیا گیا ہے اب جو تمام چیزیں وہ جو تفشیش کریں گے لیکن ایک چیز دادو کے اندر یہ نظر آئی ہے کہ آبادی بڑی ہے لیکن جو متلقہ ڈپارٹمنٹ سے جیسے سوشل ویل فر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا ایسی انجیو ان کا کوئی کردار نظر نہیں ہے صرف فوٹو سیشن تک وہ نظر آتے ہیں اگر اوئرنس ہو تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں سکتی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں شہزاد یہی بات میں شمیم صاحبہ سے پوچھتی ہوں آپ کے شکریہ شہزاد سومرو شمیم صاحبہ یہی وہ بات ہے کہ جو کردار ہونا چاہیے اداروں کا وہ نہیں ہوتا مزیمان گرفتار ضرور ہوتے ہیں لیکن جہاں تک سزا دینے کی باتیں سزائیں نہیں ہوتی ان کو پہلے زمانت مل جاتی ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں پروسٹیکیوشن ایسی نہیں ہے جس طریقے سے تمام تر تفتیش جو کی جاتی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ آگے ان کو منطقی انجام تک پہنچ آیا جائے پھر آپ لوگ کیا پلاننگ ہے کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے آپ لوگ اپنا کردار کس طرح آدھا کریں گی شمیم صاحب میں ہیمن رائٹ سے بھی بلکل وہ کروں گی میں نے آج ہیمن رائٹ کے منصر سے بھی بات کیے کہ ہم اگر ہیمن رائٹ کو ہیمن رائٹ اور میں کہتی ہوں کہ میری پارٹی کا موقع بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو سزائے موت دیں لیکن اس کیس میں اگر بچوں کے کیس میں اگر وہ دینے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ مجرم ہیں تو میں کہتی ہوں ان مجرموں کو موت کے قریب قریب کی کوئی سزا بھانسی نہ ہو لیکن کوئی بھی ایسی سزا جو لوگوں کے لئے کم سے کم سبق آموز ہو ہمیں وہ دینے چاہیے اگر ہم ایک کو سزا دیں گے تو سو دو سو لوگ تو یقین ہے دریں گے یا اس دستک میں تو لوگ دریں گے اب لوگوں کو یہ پتا ہے لیکن آپ دادو کب جا رہی ہیں اور وہاں جا کے آپ صدباب کب کریں گی کہ وہاں اس طرح کی کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں میں منڈر کو کوشش کروں گی کہ میں صدب کو یہاں سے نکل جاؤں اور منڈر کو میں دادو میں وہ یہ پورا کر کے سیشن کر کے حالکہ منڈر کو آپ کو بتا ہے ہماری بہت ساری مصروفیات ہوتی ہے لیکن میں وہ ساری مصروفیات چھوڑ کے دادو جاؤں گی اور میں بچوں کے ساتھ مناؤں گی جو وہ بچے ہیں اور آپ کو پھر اس کی کرنٹ ریپورٹ بھی جو اپنے ایس ایس وی وغیرہ سے مل کے میں آج ہی اپنائز کرتی ہوں اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ منڈر کو یا کیوز دے کو میں لازمی جو ہے وہ دادو کا چکڑ گا ہوں بہت شکریہ آپ کا شمیم انتاز صاحبہ بھی اور شمیم انمائن دادو سے ہمارے ساتھ تھے یہ تمام طرح صورتحال آپ کے سامنے ہیں لیکن میرا موقف ہر دفعہ جب بھی اس طرح کی ہم واقعات رپورٹ کرتے ہیں ناظرین آپ تک پہنچاتے ہیں ہمارا بار بار یہی کہنا ہوتا ہے کہ سزائیں ہونی چاہیں جب تک سزائیں نہیں ہوں گی یہ جو درندے ہیں یہ جو بھیڑیے ہیں ان کو کوئی سبق حاصل نہیں ہوگا اور جب تک آپ ایک بھی مجرم کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے حکومت کو اس بارے میں سوچنا ہوگا بریک ہم لے رہے ہیں واپس آئیں گے کچھ کرونا کے بڑتوئے کیسز پر بات کریں گے stay with us ویلکم بیک کرونا وائرس کی صورتحال کی وائرس سے آپ کو آخری کچھ لبوں میں ہم آگا کریں گے کہ ایک ہفتے میں کرونا کی کیسز میں تیس فیصد اضافہ ہوا یاد رہے کہ چوبیس فروری کو انسی او سنی تجارتی مراکز سکولوں اور دیگر جو کام کرنے کی جگہیں ہیں وہاں پر کرونا کی جو سپیس ہیں ان میں نرمی پابندی نرم کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے بعد ہم دیکھا کہ صورتحال جو تھی وہ اب دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہو گئی ہے اب ظاہرے اور مزید جو پابندی آئیں ان کو نرم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے درس مارچ تک کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کیا سمجھتی ہے صدر پاکستان میڈیکل ایسوسییشن ڈاکٹر اشرف مزامی موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہرے چوبیس فروری کے بعد سے جو کرونا میں کی جو تمام طرح صورتحال تھی اور کی پابندی آتی ہیں اس میں نرمی کی گئی تم نے دیکھا کہ اضافہ ہوا ہے کیسز میں آپ کیا سمجھتے صدر کی ایسا سے پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کے آگے جو مزید نرمی کرنے جا رہی ہے ان سی او سی کیا وہ ہونی چاہیے یا نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایس پاکستان میڈیکل ایسوسییشن ہم نے حکومت پہلے بھی بابر کروایا تھا کہ خدارہ it is a day to day affair اور آپ کو دیکھنا ہوگا اور غالباً وہ ہمارے ساتھ تیگری اپون بھی سے اس بات کے ساتھ کہ روزانہ وہ فیصلہ کریں گے اور پھر اس کے لیے فیصلے کریں گے کہ کیسے سوسائیٹی کو اوپن اپ کرنا ہے پہری انپورچنیٹی کے مطلب جو ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں ابھی ہماری پوزیٹیویٹی ریٹ جو ہے وہ فور پلس اوپر چلا گیا ہے لیکن پھر ہم نے ایک دم سے مطلب دو ہفتے پہلے ہم لوگ سکول نہیں پورے کھوڑ رہے ہیں اور ایسے پنجاب کے انفر족 ایک پوزیٹیویی اور بہتری انہوں نے اپلوچ کی ہے کہ جہاں سے جس ریجن کے ساتھ ان کو کیسز نظر آئیں گے یا کہ ان کا ریٹ بڑھے گا تو وہاں پہ وہی پرانا جو 50% بچوں کی عطا دادو لے کے آئیں گے ابھی یہاں پہ دیکھیں کہ بچوں کے اندر بھی about 28 cases کے قریب آئے ہیں کہ بچوں کو جی تیسٹ کیے گئے ہیں اور وہ بچے جب گھر جائیں گے سکول کے بچے ہیں تو گھر کے لوگوں کو بھی جا کے یہ انفیکشن صاحب لے کے جائیں گے اور یہ اب جو بڑھتا جا رہا ہے گراف ہم لوگ we are very much deeply concerned about it اور ہم کہہ رہے ہیں حکومت سے کہ خدا رہے اور کوئی خیصلہ بھی کوئی بھی ان کو حیث کے اندر نہیں کرنا چاہیے سمجھتے ہیں کہ یہ جو پابندیاں تھی ہیں جن میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کی وجہ سے یہ cases بڑھیں میں سمجھتا ہوں بلکل اسی وجہ سے بڑھیں ایک کو دیکھیں کہ ہم لوگ مطلب government اور all the organizations including you people, the media we have not been succeeded if not been failed کہ ابھی بھی لوگوں کے اندر یہ رجحان موجود ہے کہ کورونا و رونا تو کچھ نہیں ہے یہ ایسے خام کا ڈاکٹر کا یا حکومت کا ایسے شور ڈالا ہوئے there is nothing like kورونا تو awareness ہماری جو ماسس کے اندر ہے وہ ابھی تک کی پوری طرح سے نہیں ہو سکی اور لوگوں کے روئیے بھی آپ دیکھیں اسی وجہ سے ایسی روئی ہیں casual سے روئی ہیں مطلب ماس میں ہی ہے ہاتھ دھونے والا نہیں sanitizer کا استعمال نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں جب لوگیں یہ پارس کے اندر دیکھیں سکولوں میں محلوں میں مطلب بازاروں کے اندر تو اس کے لیے ابھی تھی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ خدارہ حکومت اس کو دیکھیں اپنے واقعی سے ایسی معاملہ جاتی دیکھیں لیکن زیادہ important یہ ہے کہ لوگوں کے صحت کی خاطرین کو دیکھیں صحت سے بڑھ کے کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے بالکل آپ نے صحیح کہا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی وقت کا اور یہی وہ بات ہے جس کے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ دھویں اور ماس پہنیں تاکہ آپ وائرس سے بچ سکیں کیونکہ وائرس موجود ہیں اور لوگوں کو شکار بھی کرتا جا رہا ہے اس وائرس سے بچنے کا یہی واحد طریقہ ہے اسی کے ساتھ ہی پروڑیم کا وقت قتم ہوتا ہے اپنا بہت قیال رکھے گا انشاءاللہ آپ سے پیر کو ملاقات دے اللہ حافظ